صحابہ کرام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کرتے تھے اس کا میار یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے تھے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے وہ اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے اور اپنے چیروں پہ مل لیتے تھے اپنے بدن پہ مل لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات فرماتے تھے اللہ اکبر محبت کا میار کیا ہونا چاہیے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے ایک ایک عمل کو اپنایا جائے ایک ایک عمل کو جانا جائے ایک ایک عمل کو سمجھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تھے صحابہ کہتے ہیں ہم سن لیتے تھے اور پھر پوری زندگی اس بات کو ترک نہیں کرتے تھے چھوڑتے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک منظر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا جو شخص فرض کے علاوہ ایک دن میں بارہ رکعات نماز پڑھتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتے ہیں وہ بارہ رکعات کیسے پڑھنی ہیں دو رکھتے فجر سے پہلے چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد یہ بارہ رکعات جو بندہ پڑھ لیتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے جس دن سنا اور اس کے بعد پھر میں نے پوری زندگی میں نے پوری زندگی ان رکعات کو چھوڑا نہیں محبت کس چیز کا نام ہے جس بات کو سن لیا اس کے اوپر عمل شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صحابہ کرام کو کیسی تھی اللہ اکبر کبیرہ